اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہو میرے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بلکل کیریئر سے ہوں تو میرا عبتہ فیکچر کر لیے ہاتھ پہ میرے بازو پہ تو فیکچر میں نہ ہوا ہی میری ہستی والی ہڈی پہ یہاں پہ اور بہت برے والا فیکچر ہوا ہے مجھے مجھے میں کل گری ہوں تو میں کل پولر سے آ رہی تھی آتے آتے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے میں بڑی برے طریقے سے گری ہوں پھر ایک دم سے مجھے جو ہے نا وہ میرے دماغ گھوم گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کہاں آکے گری ہوں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے پھر سامنے ایک فیملی رہتی تھی انہوں نے مجھے اٹھایا تھا تھا تھوڑے کے لیے مجھے اپنے گھر لے گئتے وہ لوگ اور میرے سر سے اس جگہ سے کان کے اوپر جو جگہ ہے نا یہاں سے مجھے سر سے کون نکا رہا تھا وہ کون تو میرا تھوڑے کے بعد بند ہو گیا لیکن وہ جو سر پہ مجھے چھوڑ لگی ہے نا ایک دم جا کے میں گری ہوں اس سے مجھے نہیں کچھ سمجھ آئے اور کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں بھول گئی تھی کہ میں کدھر ہوں میں کیا کرنے پا رہی تھی اور میں کہاں میں جانا ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے پر کرم کیا ہے مجھے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن مجھے بہت برے والا فیکچر ہوا ہے میری یہ ہٹی بہت درد کری ہے میں ہاتھ اوپر نہیں کر سکتی ہوں نہ میں اپنے کوئی کام کر سکریم گھر کا تو پھر میں نے میں اپنے گھر پہ آئی جیسے دیسے کر کے میں نے اپنی فرینڈ کو بلایا اس درد کینا مجھے سمجھ نہیں آری تھی یہ درد جو مجھے اور دن ابھی تو گرم تھا گرم گرم چھوٹی نہ مجھے سمجھ نہیں آری تھی جیسے وہ چھوٹ بھی تھوڑا سی ٹھنڈی ہوتی گئی تو مجھے درد کا احساس اور ہوتا گیا مجھے سمجھ نہیں مجھے مطلب ایسا لگا تھا مجھے درد ہے کسی جگہ پہ لیکن پتہ نہیں کس جگہ درد مجھے سر میں تو جو میرے درد تھی تھی باقی جو مجھے یہ تھوڑی سینہ ادھر ادھر خراشی آئی ہوئی ہے ٹاگو پہ اور کیونکہ میں گری تھی میں اپنا ہی وزن پڑ گیا تھا میرے ہاتھ پہ یوں کر کے سائیڈ میں تو میں جس طرح سے میں گری ہوں اور یہ جگہ جو تھی نا سر والی میری یہ کان کے اوپر جگہ ادھر سے میں لگی تھی اسی سائیڈ پہ بھی سب کچھ پھر میں گھر آب مجھے اس طرح کے بس مجھے یہ تھا میں کدھر آئی ہوئی تھی میں کہاں جانا ہے میں نے اب میں کہاں پہ ہوں اس ٹائن میں آنا کہ اپنے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پہ تھی میں نے کہاں تین چار گلیوں کا فرق تھا تو پھر میں ایسے کر کے اپنے گھر پہ آئی گھر پہ ایک دو بچے مجھے دیکھ کے کافی پریشان ہوئے کیونکہ میری حالت بہت دا قرار تھی میں جون جون ٹھنڈی ہوتی گئی تو مجھے پھر درد کا سمجھ نہیں کہ مجھے درد وہ کہاں رہی ہے مجھے کہاں تقریف ہو رہی ہے میں نے اپنی فرنڈ کو بھلایا پھر میں نے ان کے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ کا ایکس رے ہوگا تو انہوں نے ایکس رے کیا تو میری جو یہاں پہ ہنس دی والی ہڈی تھی یہ میری ہڈی نا فیکشل کر گئی تھی اس کے بعد پھر میں اب گھر پہ آئی ہوں تو میں نے کوئی ویڈیو اگر اپلوڈ نہیں کی ہے بس میں نے سوچا میں تھوڑی سے آپ لوگوں سے بات کر لوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے لیے یہ بھی کرنا بودھ ضروری ہے میں چاہیے جتنی وجہ تقریف میں ہوں تو میں نے سوچا میں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر لوں کیونکہ کیا ہوا ہے بس مجھے در زیادہ ہے جس کی ویسے تھوڑا سا کام سب کچھ دستر ہو گیا ہے بچوں کا کام میرا اپنا کام گھر سب کچھ پریشانی دوبارہ سے آگئی ہے لیکن اب سر پہ آئیے تو کرنے پڑے گئے ڈاکٹر نے پھر کچھ میڈیسنس دیئے ہیں اور کچھ ویٹیمن ڈی کے انجیکشن دیئے ہیں جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ پینے ہیں اور ریسٹ کہا ہے انہوں نے کہا آپ نے تقریف میں ریسٹ کرنا ہے اور جب میری انگلی کا ہوا تھا تو بھی میں نے انہی ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے کہا تھا انگلی کے دفعہ بھی آپ نے کیر نہیں کی تھی تو آپ کی انگلی اس طرح ہو گئی تھی اور اب آپ نے اپنے ہاتھ کی کیر کرنی ہے آپ کیا ہاتھ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے میں یہاں تک بھی یہ ہاتھ اس موہ تک بھی نہیں لاسکتی ہوں اور یہ بھی میرا سیدھا ہاتھ اور مجھے اتنی سخت گرمی میں بھی نا مطلب ٹھنڈ سی لگ رہی ہے جسم میرا عجیب کے فیت ہوئی پڑی ہے جسم کی آپ لوگ اس میں لئے دعا کریں کہ مجھے اللہ اپنے زمان میں رکھے کیونکہ میرے بچوں گا میرے بگروں کو اس آرہ نہیں ہے آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے تو آپ لوگ اس میں لئے دعا کریں واقع اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے اللہ انشاءاللہ آگے بھی کرم کرے گا اور واقعی یہ ایک سر ہے یہ میں نے کروایا ہے تو میں آپ کو یہ بے کمرے سے دکھاتی ہوں میں دھڑ مترا سا آرہا مجھے میری دعا کریں مجھے دھڑ پوزہت ہے میں اس سیڈ بے سو نہیں سکتی اور اٹھانے کے لئے جو مجھے نہ بچے ساہرہ دیتے تو اٹھتی ہوں میں بہت لائف ڈسٹرک ہو گئی ہے پھر سے سر پہ آئیے تو چلو اس کو بھی کروں گی جی اسی کے ساتھ بس مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں مجھے رکھے گا یاد اچھا میں نے سوچا میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اوپر یہ یہ ہے میری ہڈی یہ دیکھیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے یہ والی میری ہوئی ہے فیکچر ہڈی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو بسا میں نے دعا کریں میں جلدی سے سعی ہو جاؤں میرا درد جو ہے نا وہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے درد مجھے بہت زیادہ ہے کھانے میں آج میں نے میری فرینڈ آئی تھی تو انہوں نے مجھے دال چامر بنا کے دی ہیں اور ابھی وہ چلی گئی ہے میں نے ان کو بلایا تھا میں نے کہا کچھ تو نہ کریں میرے تھوڑا سے بچوں کی کر دیں ہیلپ پھر انشاءاللہ خود بھی یہ لگی ہو سکتا ہے چھتے ہو جائیں تو خود بھی اپنا کام کر لیتے ہیں گھر کا باقی تو اللہ خیار کرے گا جی آپ بس ہونا میرے دعائیں کریں بہت زیادہ